بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی قربانی کی مختصر سے تاریخ اور اس کے مختصر سے فضائل جو ہے آپ کے سامنے رکھنے ہیں قربانی اس کی تاریخ یعنی یہ تو ابتدائے انسانیت سے ایک سلسلہ چل آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش کی غرص یا امتحان جو اس کو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں تو کیا یہ اللہ کے راستے میں اللہ کی منشاہ کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو خرش کرتا ہے قربان کرتا ہے یا نہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی ہی دی ہوئی اللہ کے نام پر خرش کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اس کو قربانی قربان کہا جاتا ہے قربانی اس کو جو ہے اس کے لیے قرآن کریم میں یا ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اور روایات میں روایات فقہیہ میں کتب فقہیہ کے اندر بھی مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال ہوا ہیں مثلا کہیں اس کے لیے نحر کا لفظ مال ہوا کہیں اس کے لیے منسک کہیں نسک اور کہیں جو ہے بدنا کہیں اضحیہ کہیں قربان اس قسم کے مختلف لفظ اور کہیں دیکھا جائے حد مختلف یعنی اللہ کے راستے میں جنور یا کوئی بھی چیز اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے دیا جانا اور پھر یہ سلسلہ بہت پرانا ہے دیکھ لیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے اور پھر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنی طرف سے قربانی کا سلسلہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی طرف سے قربانی کا سلسلہ قبول فرما دیا تھا وہ ایک واقعہ مشہور جو ہوا پھر یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے یہ قربانی کا ذکر خود قرآن کر رہا ہے کہ وہاں پر بھی قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ترتیب کی گئی اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن بیان کرتا ہے کہ یہود کے حوالے سے کہ وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک کسی پیغمبر کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی کا عمل وہ نہ کر لے کہ وہ قربانی کرے اور آگ آئے اسمان سے اور اس کو کھا جائے اس کو لے جائے پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر دیکھیں پیچھے ابراہیم علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگئے یہود و نصارہ وغیرہ علی کتاب آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا مشہور جو واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پیش آیا عیسائی اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں لیکن بات ہی ہے کہ دس سے اوپر دلائل ہیں اس مسئلے پر کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے پیش آیا ہے تو یہ اس طرح یعنی قربانی کے سلسلہ شروع سے ابتدائی آفرینش سے مختلف انداز میں چھڑا آ رہا ہے باقی اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دیکھیں مدینہ کے اندر دس سال تک آپ قربانی فرماتے رہے اور ایک مرتبہ آپ دو جنور جو آپ فرما رہے تھے قربانی تو آپ نے ہی فرمایا ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کے فقارہ غربہ کی طرف سے اور حضرت علیہ السلام کو جو آپ وسیعت فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی قربانی کے ایک سلسلہ کرتے رہنا ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس سونٹھ لائے گئے اپنے ترسٹ آپ نے آپ سے زبہ فرمائے اور باقی حضرت علیہ نے زبہ فرمائے تو یہ اس طرح کے تو بارحال آپ نے صلی اللہ علیہ السلام مدینہ کے اندر دس سال قربانی فرماتے رہے دس سال قربانی فرماتے رہے تو یہ تو آپ نے صلی اللہ علیہ السلام کا خود ایک عمل ہے اس حوالے سے اور آپ نے اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے وسط دی ہے قربانی کی تو وہ قربانی کرے اور اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو پھر وہ ہمارے ادگاہ کے قریب بھی یعنی جو ادگاہ ہے اس کے قریب بھی نہ آئے تو یہ قسم کی وعید آپ نے صلی اللہ علیہ السلام گوئے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں اور پھر اس قربانی پر آپ نے صلی اللہ علیہ السلام بہت زیادہ فضائل اور عجر و ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ ہر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور اور پھر اس کو اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیتے ہوئے اس کی فضیلت کو اور پھر قربانی کے ایام میں سب سے بہترین عمل بھی آپ علیہ السلام اسی کو قرار دے رہے ہیں اور اس کا خون زمین پر گرتا نہیں ہے اللہ پہلے سے گناہوں کو معافرما لیتے ہیں اور قبولیت کی طرف یہ عمل چلا جاتا ہے تو بہرحال بہت زیادہ اس کے فضائل پھر آپ علیہ السلام نے قیامت والے دن یعنی اس قربانی کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے گوشت تو گوشت ہے اس کے جو سینگ ہیں اس کے کھر ہیں اس کے بال ہیں ہر چیز کو اللہ تعالی جو ہے مومن کے نام عمال میں اس کو تولے گا اور اس کو پورا پورا بدلہ دیے جائے گا یہ صرف اس عمت کے لیے نہیں پہلی عمتوں میں بھی قربانی کے ایک سلسلہ ایک ترتیب اللہ تعالی نے قائم فرمائی اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو بہرحال اور پھر اسے جو سبی کے وہ جو مشرقین تھے وہ اپنے بتوں کے نام جنور زبا کرتے تھے تو عابل اسرات والسلام نے قربانی کے یہ ترتیب جو بتائی عمت کو اور یہ سلسلہ اوپر سے چل آ رہا ہے تو اللہ کے نام کا جنور زبا کرنا یہ رد بھی ہو گیا ان مشرقین پر جو غیر اللہ کے نام پر بتوں کے نام پر جنور زبا کیا کرتے تھے تو بہرحال یہ ایک مختصر سی تاریخ اور اس کے ساتھ سا جو ہے میں نے کچھ فضائل تھے مختصرا آپ کے سامنے رکھ دیئے اللہ تبار و بطال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں